تین ججز حالہ مقدس کرسیوں پر بیٹھے ہیں انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیئے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی یہ شخص ایک فتنہ ہے اس نے معاشرے کو جہاں کھڑا کیا ہے اس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی پہلے یہ کہتا تھا سابقہ آرمی چیف نے یہ کر دیا ابھی یہ کہتا ہے موجودہ آرمی چیف نے یہ کر دیا ہاتھ سے پکڑ کے وزیر آزم کی کرسی پہ بٹھایا جائے تو آرمی بھی اچھی تمام پارلیمان بھی اچھی اور اگر عمران خان کو وزیر آزم تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہر شخص برا چاہوی مجھے بتائیے گا کہ بہت کامیاد آپ کا جو جلسہ رہا ہے آج تو لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہ دھرے میں تبدیل ہوگا تو کیا دوبارہ کوئی ایسا بنایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج پاکستانی قوم یکجا ہوئی اور میسیج بڑا لاؤڈین کلیر تھا کہ تین ججز جو کہ عالی مقدس کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کا عدلیہ کا تہہ دل سے احترام ہے مگر انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیئے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی اور جس طرح وہ بار بار گورنمنٹ کو سمن کر رہے ہیں بار بار ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے پارلیمان موجود ہے پارلیمان کو اپنا کام کرنے دیجئے اور وہ اپنا کام کریں ایک آدمی کے ریمانڈ کیس کو بلا کے زمانت دی تو اس کی مثال بھی پاکستان میں نہیں ملتی اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم لاہور میں چائے پییں گے مگر ہمارے ملک کے لوگوں نے اور فوج نے ایک جہو کے اس چیز کو ناکام بنایا اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان نے جو کیا پاکستان کی اس سے زیادہ پہلے جگہ سائی پوری دنیا میں نہیں ہوئی سب وہ تو کہتے ہیں مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں جو کچھ بھی ہوا ہے میں تو اندر حوالات میں جیل میں تھا مجھے پتہ نہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ جب سعودی عرب میں بھی انہوں نے جو کروایا اس پہ بھی تو یہ معنی نہیں آپ کو یاد ہوگا اس سے یہ جو سعودی عرب میں انہوں نے جو جس طرح کی زبان استعمال کی مسجد نبی میں جس پہ انہوں نے بلوگرز کو کہا کہ یہ مسجد نبی نہیں ہے دیکھیں ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ حدود مکہ اور حدود مدینہ کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسجد کا باہر کا حصہ ہے یہاں تو لوگ پیدل چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ تمام مسلمان ہیں تو اپنی وہ شرمندگی چھپانا چاہ رہے تھے کرنے کے بعد تو کوئی بھی نہیں مانتا ابھی وہ کہتے ہیں میں تحویل میں تھا آپ مجھے یہ بتائیے یہ جن لوگوں نے یہ شر پسند لوگوں نے جو املاک کو نقصان دیا حساس امارتوں کو نقصان دیا وہ کیا کسی پڑوسی ملک سے آئے تھے کیا وہ پاکستانی شہری نہیں تھے کیا وہ ان کے ورکر نہیں تھے مجھے یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں گئے جن کا قد عمران خان سے کئی بڑا تھا چاہے وہ پاکستان کے لیڈرز ہوں سندھ کے لیڈران ہوں پنجاب کے لیڈران ہوں کے پی کے لیڈران ہوں میرا نہیں خیال کہ کسی کی جماعت نے یا لیڈر نے اپنے لوگوں کو اکسایا ہو کہ جی آپ اس طرح کی امارتوں پہ جلاو گھیراو کیجئے اپنا اعتجاج ریکارڈ کرائیے اور لیڈرز جیسے زلفقار علی بوٹو صاحب کی جوڈیشل مرڈر ہوئی محترمہ بنظیر بوٹو شہید ہوئی بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی شہید ہوئے تو یہ بتائیے عمران خان سے تو زیادہ اثر یہ تمام لوگ رکھتے تھے ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ بوٹو صاحب کے خاندان نے کچھ کہا ہو کی پی کے میں اس طرح سیاسی گھرانوں نے کہا ہو یہ بلوچستان میں ہم نے اپنے لوگوں کو کہا ہو کہ آپ بھی عمران خان والی یا پی ٹی آئے کی اپروچ کو ایڈاپٹ کریں ہم نے نہیں کیا ہم نے کیا کہا پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کا بات کریں گے اپنے لوگوں کا دفاع کریں گے اور آج بھی آپ کے سامنے ہے ہم اس پارلمان میں پاکستان جو ہمارا فریم ورک ہے اس میں رہتے ہوئے اپنی بات کرتے ہیں مگر یہ شخص طلاع ہوا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں تو یہ تو سرسر زیادتی ہے ان پہ ایک سو پچاس پرچے اب تک ہو چکے ہیں ان کے مطابق اور آج وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا فیوچر کیا ہے دیکھیں یہ شخص ایک فتنہ ہے اس نے معاشرے کو جہاں کھڑا کیا ہے اس کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی یہ شخص پارلمان کو نہیں مانتا یہ شخص اداروں کو نہیں مانتا پہلے یہ کہتا تھا سابقہ آرمی چیف نے یہ کر دیا ابھی یہ کہتا ہے موجودہ آرمی چیف نے یہ کر دیا کوئی اس سے یہ پوچھے کہ اگر تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے وزیر آزم کی کرسی پہ بٹھایا جائے تو آرمی بھی اچھی تمام پارلمان بھی اچھی تمام پاکستان کے سیاسی لوگ بھی اچھے پاکستان کا ہر سیاسی شخص بھی اچھا کارکن بھی اچھا ہر سرکاری افسر بھی اچھا اور اگر عمران خان کو وزیر آزم تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہر شخص برا تو اس کی ایسی تشریح کو تو کوئی نہیں مانے گا شاہ صاحب آخر میں مجھے بتائیں کہ آج اتنا بڑا اپنے ایونٹ کیا ہے اس میں کتنے ایک لوگ شامل ہوگی دیکھیں آج اس میدان نے اپنے تعداد کو خود بیان کیا ہے ہم پی ٹی آئی کی طرح اپنے زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تعداد ہے یہ وہ تعداد ہے کیمرے نے خود ہر چیز ریکارڈ کی ہے فیصلہ پاکستانی قوم کر لے اور جو دیکھیں گے وہ اس کا بہتر فیصلہ کر سکیں گے یہ بہتر ہوتا بہتر شکریہ